اسلام علیکم میری ٹو فیملی امید کرتی ہوں تمام میور سکرائجز سے ہوں گے برائے مہبانی میری چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو کمپلیٹ وانچ کیا کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اچھی اچھکمنٹ کر دی کریں اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے شکریہ آج ہم جس ٹاپک کو بات کرنے جانے وہ ٹاپک یہ ہے کہ قدردان بن جانا جب ہم کسی چیز کے لئے بھی قدردان بن جاتے ہیں جیسے مثال کی طور پر اگر آپ کسی دوست سے کچھ چیز لیتے ہیں اس سے ہیلپ آپ کی وہ ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کی وہ مدد کرتا ہے تو آپ کو شکریہ دا کرنا چاہیے آپ کا فرض ہے کہ آپ شکریہ دا کریں کیونکہ جب ہم کسی کا شکریہ دا کرتے ہیں دوسری کے دل میں اور اچھے کام کرنے کی جو تمانعہ نمو زیادہ بھرتی ہے اور ویسے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جب ہم ایک دوسرے کا شکریہ دا کرتے ہیں تو اس میں ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے اور جب ہم دوسرے انسان کا شکریہ دا کرتے ہیں تو اس کے دل میں اور اچھے کام کرنے کی تمانعہ بھر جاتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کاموں کی طرف آگے بھروں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی تفعیق اتا فرمائے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمیں ہر چیز پیڑنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں اتا کی ہیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب سے بہت جو بڑی فخر والی بات ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا اللہ پاک ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے کہ ہم اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہمیں سنت کے مطابق چلنا چاہیے اور ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ ہو ہمیشہ دوسروں کے لئے بھی اچھا کرو دوسروں کے لئے اچھا بولو اچھا سوچو اب یقین کریں کامیابی سی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہمیشہ کوشش کرو کہ جھکنے والے بھانجو اکڑنے والی نہیں جو جھک جاتا ہے نا یقین کریں اللہ اس کو کبھی نہیں گراتا نہ گھرنے دیتا ہے میرے رب کی شان تو اتنی کریم ہے اتنا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ اپنی بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جب ایک انسان اللہ پاک کے حکم کے مطابق جھک جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر چیز میں برکت ہر چیز میں برکت اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی فاروانی کرتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کا حکم ہے جب ایک انسان آجزی اختیار کرتا ہے دوسروں کی مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے کرتا تو سب اللہ ہے یقین اس کی مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہوں اب کوشش کیا کریں کسی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں کسی کی راہ میں کانٹیں نہیں بچھائیں آپ یقین کریں وہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھیڑنی اگر آپ کسی کے لیے ایسا کریں تو کل کو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا آپ کوشش کیا کریں کہ سب کے ساتھ اچھا برداؤ کریں اچھا سلوک کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ بھی تمام معاملات اچھی ہوں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کی حکم کے مطابق چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول نازل کرتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول جو لوگ پساند ہیں ہمیں اس طرح کا بڑھنا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں جھک جانا چاہیے اگر کہیں ہم سوچیں نا کہ ہم سے چاہے چھوٹا یا بڑھا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے رشتوں کو بچا لینا چاہیے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کیونکہ یہ رشتے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بھنائی ہوئے ہوتے ہیں ان کو تونا نہیں چاہیے آپ چاہے یہ مت سوچیں کہ اگر آپ یہ کہنے کہ مستیک چاہے آپ کی نہیں تھی جو بھی تھا آپ کو جہاں معافی کہنا معافی کی ضرورت ہو تو آپ کو معافی مانگنے چاہیے کوئی سی حرچ نہیں اللہ تو جو معاف کرنے والے اللہ تو اس پہ بہت کرم نمازی کرتا ہے اللہ تو اس پہ بہت مہربان ہو جاتا ہے اور معاف کر دینا چاہیے اور آجزی کو ہمیشہ پنانا چاہیے اس کو کبھی بھی اپنی زندگی سے نہیں نکالنا چاہیے آجزی ہے تو انسان کی زندگی بہت بہت سکون گزرے گی اب یقین کریں اس پہ عمل کرنا چاہیے ہم سب کو